ناظرین جیسا کہ آپ نے سنا کہ فرید کی والدہ نے کہا کہ وہ دعائیں کرتی ہیں اور دعا پڑتی ہیں اور اس دعا کے حوالے سے روایت یہ ہے کہ حضرت یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ میں یہ دعا پڑی اور اس کے بعد باحفاظت جو ہے وہ واپس آگئے تو وہی دعا یہ پڑتی ہیں اور اس دعا میں انشاءاللہ بڑی طاقت ہے اور یقینا ان کو امید ہے اور یقین ہے کہ فرید ضرور واپس آئیں گے فرید کی بہن سائمہ ہمارے ساتھ موجود ہے ان سے کچھ بات کرتے ہیں اچھا سائمہ کیا چیز آپ کو فرید کی بہت یاد آتی ہے اور آپ حکومت سے کیا اپیل کرنا چاہتی ہے تو جذبہ خیر سغالی کے طور پر ہر سال ہم کئی بھارتی ماہیگیر جو ہے وہ آزاد کرتے ہیں ہم لوگ یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا بھائی جلدی سے آ جائے اور ہماری بھائی کی بہت باتیں ہمیں یاد آتی ہے کیونکہ وہ سمندر جاتا تھا ادھر سے آتے تھے چلو ان کو پیسے مل گیا سب بہنوں کو بلا کے وہ دعوت کرتا ہے یا ان کو پیسے دیتا ہے ہر خوشی کرتا تھا ہمارا وہی بھائی ہم سب کیلئے پیارا ہے بھائی جو ہے وہ لیکن ہمارا اتنا نہیں ہے جتنا میرا بھائی یہ ہے یہ ہمیں بہت یاد آتا ہے ہر چیز میں یہ مارا خیال کرتا تھا اس کو بھی ہمیں بہت یاد کرتے ہیں ہر جگہ جگہ اس کا ہی نام ہوتا ہے جتنے بھی بہنیں ہیں لیکن اس بھائی کو بہت یاد کرتے ہیں میری امی کے پاس کوئی نہیں ہے وہی بھائی تھا میرا سہارا جب وہ تھا امی کو کمکے کھانا نہیں پڑا ابھی وہ نہیں ہے امی کو یہ کام کر کے گزارہ کرنا پڑا ہے بارش ہوتی ہے امی گھر پہ نہیں رہ سکتی ہے پورا پانی پانی ہو جاتا ہے گھر بہت پریشان ہے میری امی خومتی صدا پر کسی مدد کا اعلان کیا گیا کوئی امداد کی گئی کسی نے بھی نہیں کیا بس یہی ہے بھائی جو یہ تھوڑا بھو راشن دے 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 اس میں گزارہ کر لیتی ہے گھر میں کچھ نہیں ہوتا ہے اسے ہی پڑی رہتی ہے ہم تو پڑا ہے ہم چلے گئے ہمارے پاس ہوتے ہم امی کو دیتے نہیں ہوتا ہے ہمارا کچھ کی وہ بھی دوسرے ہم دوسرے کے ہو گئے ہم کہاں سے گزارہ کرے ایسا امی نے بتایا ان کی دونوں ٹانگوں میں کچھ تکلیف بھی نہیں کیا تھا ان کا وہ پہلے کمپنی میں کام کرتا تھا ان کا ایکسیڈن ہو گیا تو ان کا ایکسیڈن ہو گیا تو یہ پاؤں جو ہے پورا ٹوٹا ہوا ہی ہے ہڈی اس کا تو اسی میں بھی پھر بھی یہ کما کے امی کو کھلاتا تھا دوسرے سے امی کبھی بھی مانگنے نہیں جاتی تھی نہ کسی سے اکر کے ادھار لے کے کھاتی تھی انشاءاللہ ایسا کر کے چلایا اس نے لیکن ابھی بہت مجبور ہو گئی امی امی کے پاس کوئی بھی سہارا نہیں ہے وہی بھائی ہے ہم یہی دعا کرتے ہمارا بھائی جلدی سے آ جائے بالکل آپ نے جیسے کہ ان کی فریاد سنی اور ہم یہی چاہیں گے کہ ہمارے پروگرام کترون کی داد رسی کی جا سکے جیسے کہ انہوں نے بتایا کہ وہ پہلے فیکٹری میں کام کرتا تھا ایکسیڈنٹ ہو گیا ایک ٹانگ ٹوٹ گئے لیکن محنت سے روزی کا مانا نہیں چھوڑا جو ان کا جو ماہیگیری کا کام ہے وہ یہ کرتے رہے اور اس کے بعد جو ہے وہ بلاخر پانچ سال سے اپنے گھر سے دور ہے زندہ ہے نہیں ہے کس حال میں ہے کاندان کو کوئی خبر نہیں ہے